مسکر آپ دیکھیں جنیتا ٹیور آپ کے ساتھ میں ہوا مشرمہ سال دوزار بیس ختم ہو گیا ہے اس سال ہم نے بہت ساری چنوٹیوں کا سامنا کیا لوگ ڈاؤن کی پریشانیوں کو بھی نزدیکی سے دیکھا اور ایک بہنکر وائرس سے جنگ ہم ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور سال کے انت میں ایک نیا اسٹرین بھی ہمارے لیے چنوٹی بن گیا ہے حالانکہ رہت کی بات یہ ہے کہ اب ویکسین آنے والی ہے اور امید لگائی جا رہی ہے کہ نئے سال میں اس وائرس سے چھٹکارا ملے گا تو سال دوہزار اکیس کی شروعات ہو چکی ہے دوہزار اکیس میں دیش واسیوں کو جلد کورونا کے ویکسین ملے گی پردھان منتری نیند مودی نے کہا ہے کہ ویکسین ٹیکہ کرن کو لے کا سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور جلد دیش میں مہا ٹیکہ کرن ابھیان چالو کیا جائے گا سال دوہزار اکیس کی شروعات ہو چکی ہے نئے سال میں سبھی لوگ نئے امید نئے سپنے نئے آشاؤ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو بہی اب بھارت واسیوں کو کورونا ویکسین کا انتظار ہے اور سبھی جاننا چاہتے ہیں کہ دیش میں کب اپلپد ہوگی کورونا کی ویکسین کب سے شروع ہوگا کورونا کا ٹیکہ کرن کب اور کیسے لگائی جائے گی کورونا کی یہ ویکسین آپ کو بتا دیں کہ کورونا ٹیکہ کرن کو لے کر بڑھا مطلی مودی نے کہا ہے کہ سال دوہزار اکیس سے سبھی کو بہت آشا ہے کورونا ویکسین کو لے کر بھارت میں ہر ضروری تیاری تیز چل رہی ہے اور دوہزار اکیس میں دیش کے ہر برگ کے لوگوں کو ویکسین جل سے جل اپلپد کرائی جائے گی ویکسین کو لے کر بھارت میں ہر ضروری تیاریاں چل رہی ہے بھارت میں بنی ویکسین تیزی سے ہر ضروری ورگ تک پہنچے اس کے لیے کوششیں انتیم چرنوں میں ہیں دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرن بھیان چلانے کے لیے بھارت کی تیاریاں جوروں پر ہیں اس کے ساتھ ہی پردانتری موڈی نے نیا منتر بھی دیا انہوں نے کہا ویکسین آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سبھی لاپرواہ ہو جائیں اب دوائی بھی اور کڑائی بھی کہ منتر کے ساتھ ہم سبھی کو آگے بڑھنا ہوگا پہلے میں کہتا تھا دوائی نہیں تو ڈی لائی نہیں لیکن اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں دوائی بھی اور کڑائی بھی کڑائی بھی بھرت نہیں ہے اور دوائی بھی لینی ہے دوائی آگئی تو سب چھوٹ مل گئی یہ برحمہ مت رہنا دنیا یہی کہتی ہے بھائی جانی یہی کہتے ہیں اور اس لیے اب منتر رہے گا ہمارا دو ایجار اکیس کا دوائی بھی اور کڑائی بھی پی اے موڈی نے سال دوہزا بیس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سواستہ ہی سمپدہ ہے یہ ہمیں سال دوہزا بیس نے بھالی باتی سکھا دیا ہے اس کے ساتھ ہی پی اے موڈی نے کرونا یدھاؤ کو نمن کیا سواستہ ہی سمپدہ ہے یہ کتھا ہمیں ہمارے پربجوں نے کیوں سکھائی ہے یہ ہمیں بار بار کیوں رٹایا گیا ہے یہ دو ہزار بیس نے ہمیں بھلی بھاتی سکھا دیا سواستہ پر جب چوٹ ہوتی ہے تو جیون کا ہر پہلو بری طرح سے پرباویت ہوگا پی اے موڈی نے کہا کہ دوہزا ریکی ہیلتھ سالیشن کا سال ہونے والا ہے بھارت اپ فیچر آف ہیلتھ ہیلتھ آف فیچر میں اہم رول نبھانے جا رہا ہے بیماریاں اب گلوبلی فیل رہی ہیں ایسے میں ان کا الاج بھی دنیا کو ایک ساتھ کرنا چاہیے اگر الگ الگ پریاس کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا تو دوہزا ریکیس ہیلتھ سالیشن کا سال ہونے والا ہے دوہزا ریکیس میں بیشو سواستہ کو لے کر اور زیادہ جاگر ہو کر سمادھانوں کی طرف بڑھے گا بھارت نے بھی جس طرح 2020 میں ہیلتھ چیلنجز میں سے نپٹنے میں اپنا یوگدان دیا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے میں نے شروع میں ان کا جکر بھی کیا ہے ساتھیوں بھارت کے یہ یوگدان 2021 میں ہیلتھ سولیوشنز کے لیے سولیوشنز کے سکیلنگ کے لیے مہتوپن ہونے والا ہے بھارت فیوچر آف ہیلتھ اور ہیلتھ آف فیوچر دونوں میں ہی سب سے مہتوپن رول نبانے جا رہا ہے جہاں دنیا کو کمپیٹن میڈیکل پروفیشنلز بھی ملیں گے ان کا سیوہ بھاو بھی ملے بہرال کورونا ویکسین کو لے کا تیاریاں پوری ہیں پردھا منتری موزی نے صاف کہہ دیا ہے کہ ویکسین آنے والی ہے اور ٹیکہ کرن کو لے کا سرکار کی تیاری پوری ہے سال دوزار بیس نے کئی سبق دیکھا گیا ہے کیونکہ ایک سال یہ جو ایک سال تھا اس نے زندگی کو تذربہ بھی دیا کورونا جیسی مہماری پھیلی تو لوگ گھروں میں رہنے کو مجبور ہو گئے دنیا کے کئی دیشوں پر لوگ ڈاؤن کی چوٹ کی لیکن اب کورونا کی ویکسین آنے والی ہے تو بھارت کے سواست منترالے نے ساری تیاریاں پوری کر لی ہیں اور دیش کے سبھی راجوں کو کورونا ویکسین کے ڈرائرن کی اجازت بھی دے دی ہے سال دوہزار بیس نے الویدہ کہہ دیا دوہزار اکیس کا آگاز ہوا تو بھارت کے لیے سب سے بڑی اور اچھی خبر یہ ہے کہ کورونا ویکسین آنے والی ہے لوگ اس خبر کو سن کر سکون محسوس کر رہے ہیں نئے سال کی شروعات کے ساتھ ہی دیش میں اب کورونا ویکسین کو لے کر بڑی تیاری شروع کر دی گئی ہے بھارت سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ شنیوار سے دیش کے ہر راجے میں کورونا ویکسین کا ڈرائرن کیا جائے گا اب تک یہ ڈرائرن دیش کے صرف چار راجیوں میں کیا گیا تھا جن کے اچھے ریزلٹ آنے کے بعد سرکار نے اسے پورے دیش میں لاغو کیا ہے اب ذرا دیکھیں کہ ڈرائرن میں ہوتا کیا کیا ہے ڈرائرن میں ویکسینیشن کا کام ہوتا ہے یعنی ٹی کا لگانے کی ساری پرکریا کا ٹرائل ہوگا ڈرائرن کے لیے راجیوں کو دو شہر چننے ہوں گے ویکسین کے پہنچنے سے لے کر دوز تک پرکریا کا پالن کرنا ہوگا کیون موبائل ایپ کا بھی ٹرائل ہوگا جن لوگوں کو ویکسین دی جائے گی انہیں ایس ایم ایس بھیجا جائے گا ادھکاریوں سے لے کر سواستے کرمی ویکسینیشن پر کام کریں گے ویکسین کے سٹوریج ٹی کا کرن کی تیاریوں کو پرکھا جائے گا پورے دیش میں ڈرائرن چلانے سے پہلے پنجاب، اسم، گجرات اور آندھر پردیش میں ڈرائرن کیا گیا پنجاب کی لدھیانہ اور شہید بھگت سنگھ نگر میں اس دوران پورے سسٹم کو آن لائن اپنایا گیا ویکسین کے سٹوریج سے لے کر لوگوں کو جانکاری دینے تک پرکریا کا آن لائن طریقے سے پالن کیا گیا جس کے بعد سواستے منٹرالے نے ہائی لیول بیچک کی اور سبھی راجیوں کو ویکسین کے ڈرائرن کا پالن کرنے کے نردیش دیے آپ کو بتا دے کہ پردھان منٹری نریندر موڈی نے بھی کورونا ویکسین کو لے کر پھیلائے جا رہی بھرم پر لوگوں کو جاگرک کیا ہے ساتھ ہی لوگوں کو چتایا ہے کہ وہ ویکسین سے جڑی افواہوں سے بچے اور کسی بھی میسیج کو بینہ پختہ کیے آگے پاور نہ کرے ہمارے دیش میں افواہوں کا باجار جڑا تیج رہتا ہے بھانتی بھانتی کے لوگ اپنے نیچی سوانت کے لیے کبھی گھر جمعہ را بیفار کے لیے بھانتی بھانتی افواہیں فیلاتے ہیں ہو سکتا ہے جب ویکشن کا کام پارم ہو تو بھی افواہوں کا باجار بھی اتنا ہی تیج چلے گا کسی کو برا دکھانے کے لیے سامان نیمانیوی کا کتنا نقشان ہو رہا ہے اس کی پرواہ کیے بینا نہ جانے انگنت کالپنک جوپ پھیلائے جائیں گے کچھ ماترہ میں تو شروع بھی ہو چکے ہیں اور بھولے بھالے گریب لوگ یا کچھ بدحرادے سے کام کرنے والے لوگ بڑے کنوکشن کے ساتھ اس کو پھیلاتے ہیں میرا دیش واسیوں سے آگر ہوگا کہ کورونا کے خلاف ایک انجان دشمن کے خلاف لڑائی ہے افواہوں کے باجار گرم نہ ہونے دیں ہم بھی سوشل میڈیا میں کچھ بھی دیکھا بھی نا فورورڈ نہ کریں ہم بھی ایک جمعبار ناغری کے روپ میں آنے والے دنوں میں دیش کے اندر سواست کا جو ابھیان تلے گا ہم سب اپنے طرف سے یوگدار دے ہیں نئے سال میں اب بھارت کو کبھی بھی ویکسین مل سکتی ہے اس کا لوگوں کو انتظار بھی ہے سواستے منٹرالے نے ویکسین کو لے کر خکا تیار کر لیا ہے سب سے پہلے ویکسین سواستے کرمیوں کو دی جائے گی اس کے بعد بزرگوں کو بھی ویکسین لگانے کا پلان ہے نئے سال کے شروعات کے ساتھ ہی بھارت کو جلدی ویکسین مل جائے گی لیکن اب بڑی چنوٹی یہ ہے کہ کیا نئے سٹین پر ویکسین اثردار ہوگی ظاہر ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا اور آپ کے اسی سوال کے جواب کے لیے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اس رپورٹ کو دیکھئے اور سمجھئے کہ کیا نئے سٹین پر کورونا ویکسین کا پربھاو ہوگا 2020 تو مانو مائوس سا گیا ہے ایک وائرس جو پوری دنیا کے سامنے چنوٹی بن گیا تھا حالات ایسے ہوئے کہ دنیا کے کئی دیشوں کی رفتار تھمسی گئی تھی جن کے وہاں سے جن میں کورونا وائرس نے دنیا کی ارث ویوستہ پر بھی چوٹ کر دی لوگوں کو گھروں پر رہنے کے لیے مجبور کر دیا تھا لیکن 2020 کے ختموں نے اور نئے سال کے آنے کے ساتھ ہی کورونا ویکسین کو لے کر بھی امید بندنے لگی ہے لیکن اس سے پہلے ہی کورونا وائرس کے نئے سٹین نے چنتا بڑھا دی ہے کورونا وائرس کا نئے سٹین اب بریٹین سے آگے بڑھتا ہوا بھارت میں پرویش کر چکا ہے لہٰذا سرکار ایک بار پھر سترک ہو گئی ہے اور یوکے سے آئے لوگوں کو ٹریک کرنے اور انہیں آئیسولیٹ کر رہی ہے بریٹین سے شروع ہوا کورونا وائرس کا نئے سٹین موجودہ وائرس سے ستر فیزدی ادھک وناشکاری ہے یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کا اثر بھی زیادہ ہے چنتا کی بات یہ ہے کہ اس وائرس سے بچوں کو بھی زیادہ خطرہ ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ اس نئے وائرس کا علاج کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کیا ہوگا نئے سٹین کا علاج نئے سٹین پر ویکسین کام کرے گی ویکسین اصفل ہونے کے سبوت نہیں علاج کی پرکریا جاری رہے گی ویکسین کمپنیوں نے صاف کیا کہ ابھی تک ایسا کوئی سبوت نہیں ملا ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ ویکسین کارگر نہیں ہوگی لہٰذا علاج کی پرکریا وہی رہے گی اب ذرا دیکھئے کہ بھارت میں نئے سٹین کو روکنے کے لیے سرکار نے کیا کیا ویوستائیں کی ہے نئے سٹین سے نپٹنے کی کیسی تیاری UKCI سبھی لوگوں کو ٹریک کیا جا رہا ہے سبھی لوگوں کے اٹی فیسی آر ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں پوزیٹیو لوگوں کو الگ آئی سولیج کیا جا رہا ہے پوزیٹیو لوگوں کے سیمپل کی جنوم سیکوینسنگ کروائے جا رہی ہے نئے سٹین پر راجیوں کو سکتی برتنے کی نردیش دے گئے ہیں نئے سٹین والے علاقوں کو کنٹینمنٹ زون میں بدلا جائے گا کورونا کا نئے سٹین ستر فیسدی سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے ایسے میں لوگوں کی چندائیں بڑھی ہوئی ہیں لوگوں کے بچاوف کے لیے سرکار بھی احتیاط برت رہی ہے حالاکہ ان سب کے بیچ اچھے خبر یہ ہے کہ بھارت کو جلد ہی ویکسین مل سکتی ہے اور نئے سٹین پر ویکسین آسفل رہے اس کے کوئی ثبوت بھی نہیں مل رہے لہذا سرکار نے ویکسین وطرن کا خکہ بھی تیار کر لیا ہے بیورو ریپورٹ جنتہ چیوی بریٹین میں کورونا وائز کا نیا سٹین فیلت آ جا رہا ہے جس کے چلتے دنیا کے کئی دیشوں کو چندائیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں بھارت میں بھی کئی لوگ اس سنکمر کی چپیٹ میں آ چکے ہیں لیکن سب کے بیچ پھر ایک سوال کہ کیا بریٹین میں بھی بن جائے گا وہاں یعنی کی کیا بریٹین بھی وہاں بن جائے گا اور اس کے لیے یہ ریپورٹ دیکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بریٹین میں کورونا وائرس کا نیا سٹین تیزی سے پھیل رہا ہے جس کے چلتے کورونا مہماری کو لے کر ایک بار پھر سے دنیا بھر کے لوگوں کی چندہ کافی بڑھ گئی ہے اور ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں بریٹین چین کا وہاں شہر نہ بن جائے یہ وہاں شہر وہی جگہ ہے جہاں کورونا وائرس نے جنم لیا تھا اور اسی کورونا وائرس نے پوری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا سارس کوویڈ ٹو وائرس کے نئے سنسکڑ کو VUI 202012-1 یا ونش V117 کہا گیا ہے یہ پورانے وائرینٹ کی تلنا میں بہت سنکرمیت پایا گیا ہے جس کی وجہ سے پورے بریٹین میں ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کورونا وائرس کے سنکرمیت ہونے کے دین مکھے لکشن ہیں جن میں بخار سوکی خاسی اور سواد ایمم گند کا نا آنا شامل ہے وہی کورونا کے سٹین کو پہچاننے کے لیے اب تک سات لکشن سامنے آئے ہیں حالانکہ یہ کہنا جلد بازی ہوگا کہ کوویڈ کا نئے سٹین پورانے سنسکرم کے کارن ہونے والے کسی بھی لکشن سے الگ ہوگا نئے کورونا کے لکشن اس طرح سے ہیں تھکان بھوک میں کمی سر درد دست مانسک اُلجھن مانسپیشیوں میں درد سینے میں درد پچھلے ہفتے بریٹین میں کورونا وائرس کا نیا روپ ملنے کے بعد ویگیانک اس کا توڑ نکالنے کی کوششوں میں جھٹے ہی تھے کس بیچ کورونا وائرس کے ایک اور سٹین سے سنکرمیت بریٹین میں ملنے سے دنیا میں کورونا کی دہشت اور بھی بڑھ گئی وائرس کا یہ نیا روپ بہت چنتا جنک ہے کیونکہ یہ ستر پرتیشت زیادہ تیزی سے لوگوں کو سنکرمیت کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایسے میں کہنا گلت نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بریٹین بوہان کی جگہ لے لے گا ایک آنکڑے کے مطابق دسمبر کے مہینے میں ہی سنکرمیت لوگوں کا آنکڑا کئی لاکھوں میں پہنچ گیا ہے جس کی بجے سے بریٹین کی زیادہ تر حصوں میں سخت لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے بریٹین میں فیلے کرونا وائرس کے نئے سٹرین کو لے کر ویگیانی کو نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ نئے سٹرین پرانے وائرس کی طلنا میں 56% زیادہ خطرناک ہے اس سے زیادہ سنکھیا میں موتیں ہو سکتی ہیں جس کا اثر نئے سال 2021 میں زیادہ دیکھنے کو مل سکتا ہے وہی 40 دیشوں نے بریٹین کی یادرہ پر پرتیبند لگا دیا ہے تو سال 2020 کے ختم ہونے سے پہلے ہی نئے کورونا وائرس نے دستک دے دی ہے بریٹین میں پھیلا یہ وائرس پرانے والے وائرس سے زیادہ خطرناک ہے اس وائرس کے پھیلنے کی سپیڈ 70 فیضی تک زیادہ ہے اب دنیا کے سامنے چنوٹ یہ ہے کہ کیا ویکسین نئے کورونا پر اثردار ثابت ہوگی سال 2020 کو الویدہ کہنے سے پہلے دنیا کے سامنے ایک اور چنوٹی آگئی ہے دنیا جس وائرس سے پورے سال لڑی سال کے انگ ویگیانکوں کو سبھلتا ملی امید ہوئی کہ ویکسین مل جائے گی لیکن اس سے پہلے ہی کورونا کا نیا اور بھیانک روپ سامنے آگیا ہے دراصل بریٹین میں کورونا وائرس کے نئے اسٹرینز سامنے آئے ہیں جو پچھلے وائرس سے بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں لہٰذا پوری دنیا کی چنتہ بڑھ گئی ہے یونائٹیڈ کینگڈم میں وائرس کا نیا اسٹرین ملا ہے نیا اسٹرین تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یہ وائرس 20 سے زیادہ روپ بدلتا ہے اس اسٹرین کا ابھی کوئی پککا نام نہیں ہے اسے کورونا کا ہی نیا روپ بتایا جا رہا ہے بریٹین میں یہ وائرس ستمبر سے پھیلنا شروع ہوا یہ اسٹرین ستر فیزدی تیزی سے پھیل رہا ہے اب بریٹین میں یہ وائرس جنگل میں آگ کی طرح پھیلتا جا رہا ہے 2020 کے دسمبر آتے آتے جس دنیا نے راحت کی سانس لی جنوری آنے سے پہلے وہی دنیا اب چندت ہے ایسے میں سوال اٹھنے لگے ہیں کیا وائرس پر اثر کرے گی ویکسین نئے وائرس پر کارگر ثابت ہوگی ویکسین ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط کر سکتی ہے دراصل دنیا میں جس ویکسین کو منظوری ملی ہے وہ اتنی کارگر تو ہے کہ شریر کی ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط کرے گی لیکن چندتہ اس بات کی ہے کہ اگر سٹرین بڑھتے جائیں گے اور آتے جائیں گے تو بھوشے کے لئے چندتہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے فلحال کورونا کے اس نئے روپ سے بریٹین اور یوروپ میں چندتہ بڑھ گئی ہیں بریٹش پی ایم بوریس جانسن نے بیتے دنوں نئے نیاموں کا اعلان کیا ساتھ ہی لوگوں سے کرسمنس نیو یر پر کم باہر نکلنے کو کہا ہے ویرو ریپورٹ جانتہ ٹی وی اور اسی کے ساتھ اس بریٹین میں افلا لیتا ہے چھوٹی سے بریک کے بعد فورا لٹ رہا ہے آپ دیکھتے رہیے جانتہ ٹی وی